دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈو اینڈ ڈانس کی کہ کیا چیزیں ہمیں کرنی چاہیے اور کونسی چیزیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے یا کونسی مسٹیکس میں نے کی اور مجھے پرابلم ہی اور بات میں مجھے سوچا کہ ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے تو سب سے بھی ہم بات کریں گے آئیکنز کی اگر آپ آئیکنز پر کام کر رہے ہیں اور آپ نے اپنے آئیکنز کو کوپی پیس کیا ہے کسی بھی پروجیکٹ کے لیے تو عمومن اس کا سائز کوئی آرڈ ہوتا ہے جیسے یہاں پر دکھا رہا ہے 23.33 by 23.18 تو this is not a recommended size تو آپ کیا کریں گے اگر آپ یہاں جا کے اس کے سائز کو بھی چینج کریں گے آپ کہیں گے نیار میں جو چارہ ہوں وہ یہ چارہ ہوں کہ 23 نہ ہوں بلکہ لیٹ سے 18 ہو یا لیٹ سے 20 ہو تو یہاں سے تو 20 ہو جائے گا لیکن یہاں ایسا رہے گا لیکن اگر آپ اس کو اس طرح بھی کریں گے مثال کے طور پر سکیل کر کے بھی 23 کی وجہ آپ اس کو کریں گے 20 for example تو یہ یہاں سے تو چلو 20 ہو گیا لیکن یہاں سے وہی 0.86 پہ یہ دکھائے گا میں نے انڈو کر دیا اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک فریم کے اندر کام کریں اس فریم کا ایک سائز ہو یہ وہ فریم ہوگا جو ہمارا developer جب اس کو coat کرے گا تو اس specific icon کو وہ اپنے project میں ڈالے گا اب اس کے inside کے اندر جو ہے وہ icon ہوگا اب وہ icon کا size اگر 19 بیس بھی ہے it doesn't matter because وہ اس کو لے گا جس کا size ہے 28 by 28 ویسے جو recommended size ہیں جو کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ flaticon.com پہ آپ جا کے کسی بھی icon کو جب download کرنے جائیں گے تو وہ آپ کو کچھ sizes دکھائے گا جو اس کے نزدیک recommended ہے اور میرے نزدیک بھی اس لئے recommended ہے کہ کیونکہ میں دن رات ان icons پہ کام کر رہا ہوتا ہوں تو مجھا idea ہوتا ہے کہ کتنے sizes کے icon مجھے چاہیے لیکن یہ جو icon ہے 512 لیکن 256 64 and so on یہ سارے icons ایک frame کی صورت میں ہوں گے تو آپ کا کام کافی safe ہوگا تو یہ tip number one تھی کہ آپ جب بھی icons پہ کام کریں تو اس طریقے سے کریں اوکے دوستو دوستو اب میں بات کروں گا شو مور کی اور شو لیس کی یہ دو بٹنز ہیں افکرس یہ میں نے اس لئے بنایا ہے کہ ہم مجھے پتا ہے کہ بٹنز کا جو دوسرا part ہے یا جو variant ہے وہ یہ ہوگا اور main اس کا یہ ہوگا تو اگر میں کسی design پہ کام کر رہا ہوں اور لیٹس اے کہ میں نے یہ icon ڈالا اور میرا client یا میری project کی requirement یہ ہے اور مجھے اس کو change کرنا ہے تو میں نے already اس کا ایک variant بنا کے رکھا ہے شو لیس کے نام سے افکرس اس کا صحیح نام ہونا چاہیے but for now میں نے اس کو ایسے رکھا variant 2 اب ہوگا یہ دوستو کہ let's say کہ آپ کا یہ جو بٹن ہے اس بٹن کو آپ اپنے project کے کسی دوسری جگہ پہ شو کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کو alter کے ساتھ اٹھا کے نیچے رکھا صحیح اس کا duplicate مل جائے اور یہاں پر آگے آپ نے لکھ دیا مثال کے طور پہ click me صحیح یہ click میں ہو گیا اور اس کے بعد پھر آپ جب اس کو یہاں پہ میں alter اور shift کے ساتھ نیچے duplicate کر رہا ہوں let's say کہ اب مجھے اس کو change کرنا ہے اس کے variant میں تو یہ click me نہیں آرہا یہ آرہا ہے show less اوکے اب میں گمان یہ کر رہا تھا جو میں نے اوپر type کیا ہے تو میں نے جب اس کو variant کو change کیا تو یہ یہاں پر show less نہیں آنا چاہیے بلکہ click me آنا چاہیے اب کرتے ہیں کیا ہے کہ اس کو اٹھا کے ہم لوگ یہاں لے کے آتے ہیں اوکے یہ show more لکھا ہوا میں نے اس کو ال کر دیا click me میں اس کو click ہوں گا click me اور اس کے بعد میں نے اس کو alter اور shift کے ساتھ duplicate کیا اور یہاں پر آ کے میں اس کے variant 2 میں جاؤں گا یعنی اس پر تو یہ دیکھیں اس نے مجھے وہی چیز دی جو میں نے اوپر لکھی کیا فرق ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جو ہمیں mistake ہوتی ہے جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے وہ بتاتا ہوں میں آپ کو اس show more یہ دیکھیں دوستو میں جب اس کو click کر رہا ہوں تو اب یہ دیکھیں کہ اس کا جو default ہے یعنی اس کے اندر جو یہ لکھا ہے show more اس کا text جو ہے نا وہ show more ہے صحیح ہے یہاں پر show more لکھا ہے لیکن یہاں پر بھی یہ لکھا ہے show more لیکن اگر میں show less میں click کروں تو یہاں لکھا ہے show less تو اس کے نزدیک figma کے نزدیک اس کا behavior different ہے یہ الگ text ہے اس کا الگ text ہے لیکن اگر میں اس پہ جاؤں اور اس کو click کروں control کے ساتھ تاکہ میں direct اسی specific element کو اپنے پاس select کروں تو اس کا نام ہے text تو یہاں پر اس کا نام text ہے اور اس کا بھی نام ہے text تو دونوں کا نام اگر یہاں پر same ہے تو it doesn't matter کہ یہاں پر آپ کچھ بھی type کریں وہ اس کو ہی follow کرے گا تو i hope کہ آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ ان دونوں کا جو text کا نام ہے وہ یہاں پر same ہونا چاہیے آپ اس کا اپنا نام رکھ دو میرا نام رکھ دو کسی کا اپنے نام رکھ دو لیکن it should be same اوکے this is the component you made اور اس component کے اندر اس icon کو جو آپ نے رکھا ہے یہ icon basically ایک خود component ہے یعنی وہ یہ رہا صحیح ہے یعنی اس کا جو instance ہے یعنی جو بچہ ہے اس کا صحیح ہے اس کو آپ نے control x سے cut کیا اور یہاں آکے آپ نے کر دیا paste to replace یہ same چیز ہے صرف آپ کو دکھانے کیلئے کر رہا ہوں اب یہ component اس component کے اندر اس کا بچہ ہے یعنی instance ہے اور یہ text کی صورت میں ہے صحیح ہے میں اس کو delete کر رہا ہوں صحیح اب میں نے اس کو یہاں سے control c سے copy کیا اور اس کے بعد control v سے میں نے paste کیا یہاں پر آگیا اب مثال کے طور پہ customer آپ سے کہتا ہے یا client آپ سے کہتا ہے یا project کی requirement ہے یعنی اس icon کو change کر کے search کا icon ڈال دو simple ہے آپ نے اس کو click کیا اور یہاں پر آکے آپ نے کر دیا search جب آپ search کریں گے تو آپ search کا icon ڈال دیں یہ simple طریقہ لیکن یہ wrong طریقہ ہے میرے نزدیک اس کا صحیح طریقہ کیا ہے اس کا صحیح طریقہ ہے کہ یہ پورے icon جو اگر آپ کو پتا ہے کیا میں جو یہ component بنا رہا ہوں اس component کے اندر جو icon ہوں گے وہ بار بار change ہوتے رہیں گے projects کے اندر مثال کے طور پر کوئی 200 screens ہیں 200 pages ہیں اس سے زیادہ ہیں تو آپ کو پتا ہے یہ میرا component یہ والا یہ استعمال ہوتا رہے گا تو اس کا صحیح طریقہ کیا ہے کہ اگر آپ یہاں دیکھیں تو یہ already آپ دیکھیں مختلف قسم کے icons بنے ہوئے same icons ہیں لیکن color change تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو میں اس کو پورے کو select کروں گا اور select کرنے کے بعد میں اس کو کہوں گا کہ آپ جو ہے نا وہ component set کر دیں صحیح ہے اور اس کا نام رکھ دیا میں نے new icon صحیح ہے اور اس کے بعد پھر اس کا جو نام ہوگا وہ اسی اعتبار سے یہاں پر set کر دے گا home ہے پھر یہ search and zone تو میں کروں گا یہ کہ میں سب سے پہلے تو یہاں جا کے property ہے اس کو میں کر دوں گا type یا icon اور اس کے بعد پھر میں یہاں پر آکے alter کے ساتھ اس کو بھان نکالوں گا تاکہ اس کا duplicate مل جائے control x سے cut کروں گا اور cut کرنے کے بعد یہ جو میرا component بنا ہوا ہے اس کو میں نے alter اور shift کے ساتھ یہاں سے میں نے اس کو duplicate کیا اور اس کو میں نے detach کیا یہ میں نے کر دیا detach اور آپ کے سامنے ابھی یہ بھی جو میں نے control x سے cut کیا تھا میں نے اس کو آکے کر دیا paste to replace اور میں نے اس کا color بھی چاہے تو اس کو change کر دیا اس کا color ہم کر دیتے ہیں let's say یہی والا color صحیح ہے اور اس کے بعد میں نے اس کا نام رکھ دیا updated component اور اس کے بعد پھر میں یہاں پر آکے اس کو کر دوں گا component صحیح ہے اور اس کو آکے یہاں آکے بولوں گا کہ آپ کے پاس یہ جو میرا properties کا section ہے اس کے اندر ایک nested element ہے اس کو آپ enable کر دیں صحیح ہے اب میں نے اس کو اٹھایا alter کے ساتھ اٹھا کے اس کے برابر میں لے گیا اور مجھے پتہ ہے کہ یار اس کے اندر جو icons ہیں وہ وقتن فوقتن change ہوتے رہیں گے تو بجائے کہ یہ میں یہاں پر آکے نام لکھتا رہوں search ہے یا جو بھی icon ہے اس سے بہتر ہے کہ میں اس کو follow کروں اب یہاں لکھا ہوئے home تو میں یہاں کر دوں گا orders اور یہاں پر کر دوں گا search اور یہاں کر دوں گا shoppings whatever تو اب مجھے کیا آسانی ہو جائے گی کہ مجھے کام کرنے میں بہت زیادہ speed ہو جائے گی اور اگر آپ چاہیں تو یہاں پر آگئے thing میں نے اس کو کر لیا لیکن نئی بھی کیا تو کر لیتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار اس کا جو یہ text ہے یہ بھی میں چاہ رہا ہوں کہ direct میں یہاں سے handle کروں آپ نے اس کو create property کر دیا اوکی اب فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ یہاں جائیں گے تو آپ کو یہ خود بولے گا بھائی اس کا نام میں home آپ نے اس کو رکر دیا shopping تو یہ ایک صحیح طریقہ ہے کام کرنے کا تو میں آپ کو recommend کروں گا اب اس طرح کریں اس سے فائدہ یہ بھی ہوگا کہ لیٹ سے کوئی client نے ایک اور icon آپ سے کہہ دیئے کیا اور مجھے ایک اور icon چاہیے تو آپ یہاں گئے میں نے icon یہ flat icon سے اپنے پاس copy کر کے رکھا میں نے control x سے cut کیا اور یہاں آنکے میں نے control v سے میں نے paste کر دیا اس کا نام میں نے already wallet رکھا وائے تو میں یہاں پر آکے اس کو component کروں گا اور component کرنے کے بعد میں simple اس کو یہاں drag کروں گا لیکن drag کرنے سے پہلے میں اس کو auto layout کر دوں گا تاکہ مجھے کوئی problem نہ ہو میں آکے یہاں simple یہاں رکھوں گا یہ wallet آ گیا میں control alter c سے copy properties کروں گا اور یہاں آکے control alter v سے جو properties copy کی تھی اس کو paste property کر دوں گا اب ہوا یہ کہ اب اگر مجھے client کہتا ہے کہ مجھے wallet چاہیے میں یہاں آیا اور میں نے اس کو simple لکھا wallet اوکے اور یہاں پر آکے میرے پاس wallet کا ایک icon ہے میں نے wallet کا icon apply کر دیا تو hope دوستو کہ آپ کو یہ چیز سمجھ میں آگئی ہوگی اور اگر آپ کو یہ چیز پسند آئی ہے تو مجھے بتائیں میں اس طرح آپ کو بہت سارے tips اور techniques بتا سکتا ہوں جو آپ کے کام کو بہت زیادہ faster کر سکتی ہے thank you so much for watching this video السلام علیکم